بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے بڑے اولیاء کا آزمایا ہوا یہ بڑا ہی مجرب آزمودہ وظیفہ ہے اگر اس بات کو سامنے رکھ کے وظیفہ پڑھیں گے تو اس وظیفے کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت دل کے اندر پیدا ہوگی اور میری کوشش ہے ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں تمام اکابر کے جتنے بھی وظائف ہیں ان وظائف کو اپنے بہن بائیوں تک پہنچا دوں یہ میری کوشش ہے اور کوشش جاری بھی ہے والحمدللہ ایک ایک خاص خاص اکابر اولیاء کا وظیفہ میں اپنے بہن بائیوں تک پہنچا رہا ہوں وظیفہ بتانے سے پہلے میں تڑی سی بات کرتا ہوں تڑی سی ترگیب دیتا ہوں تاکہ اس وظیفے کی اہمیت دل کے اندر پیدا ہو جائے بہت سارے بہن بائی کہتے ہیں آپ بات زیادہ کرتے ہیں وہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے لیکن میری کوشش ہے کہ ویڈیو مختصر سے مختصر ہو تین چار منٹ سے زیادہ نہ ہو ہر وظیفے کے ساتھ کارگزاریاں ہیں واقعہ ہیں تو میں وہ نہیں سناتا ہوں دیکھیں توڑی سی بات کرتا ہوں تاکہ اس کی اہمیت ہو اور اس اہمیت کو سامنے رکھ کے وظیفہ پڑھیں گے تو وہ وظیفہ اثر کرے گا اصل تو اثر کرنا ہے صرف وظیفے کو پڑھنا نہیں ہے وظیفے کی اہمیت ہو یقین کے ساتھ پڑھے تاکہ اس کا اثر ظاہر ہو آپ کانا کاتے ہیں تو آپ کا میدہ کانے کو حضم ہی نہیں کرتا ہے تو کانا کانے کا فائدہ کیا ہے اگر آپ کا میدہ ٹیک ہوگا تو آپ پانی پینگے پانی کو بھی حضم کرے گا اسی طرح آپ کے سامنے اس وظیفے کی اہمیت نہیں ہے اور اس کو یقین کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں جو شرائط ہیں اس شرائط کو آپ پوری نہیں کر رہے ہیں تو آپ وظیفہ پڑھیں گے لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا کانا کائیں گے اور میدہ اس کو حضم نہیں کرے گا اس کانے کا اثر آپ کے جسم پر ظاہر نہیں ہوگا اس لئے تڑی سی بات آپ سنیں تاکہ اس کی اہمیت دل کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ وظیفہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے دیکھیں اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں اور دوسری بات گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں پھر یہ وظیفہ کا جناہ اثر ظاہر ہوگا دوسری بات یہ دو رکعت نفل پڑھ کے پھر یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور کوشش یہ ہو کہ یہ دو نفل تحجد کے وقت میں ہو اگر آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑی حاجت ہے اور کئی سال جناہ وہ گزر گئے آپ کی حاجت یہ بیماری ہے پریشانی ہے رشتہ ہے مسئلہ حال نہیں ہو رہا ہے تو آپ تڑی سی جناہ قربانی کر لیں ویسے ہر مسلمان کو چاہیے کہ تحجد کی نماز پڑھ لیں فرائز کے بعد سب سے افضل والی نماز و تحجد کی ہے اللہ پاک دعاوں کو قبول کر لیتے ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ تحجد کے وقت یہ دو نفل پڑھ لیں تو باقی وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی مکروح وقت نہ ہو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل یہی ہے تو آپ اس کو تحجد کے وقت پڑھ لیں دو رکعت پڑھ لیں پہلے رکعت میں الحمد شریف کے بعد قُلِيَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اس کو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد اور سورہ اخلاص یعنی قُلْ هُوَ اللَّهُ حَدْ پُوری سورت گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اب نماز پوری کر کے آپ سلام پیر دیں سلام پیرنے کے بعد گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی شروع میں وہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی آخر میں پڑھیں اور بیچ میں اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزِ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزِ اس کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کے جو دعا مانگیں گے انشاء اللہ تعالی وہ دعا قبول ہو جائے گی وہ رد نہیں کی جائے گی وہ حاجت وہ مرادیں پوری ہو جائیں گی بہت ہی مجرب ہے جیسے بتایا گیا ہے اگر ایسے کریں گے انشاء اللہ یہ تیر بہ حدب ہو جائے گا دل بڑھا کر کے اس عمل کو ہر بین بائی تک پہنچا دیں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے